موسیقی میں چاہتا ہوں آپ سب سامنے دیکھیں اور جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں Do you know? ایک انسان میں کڑوا ہٹ کیسے پیدا ہوتی ہے ایک انسان پٹر کیسے ہوتا ہے میں کوئی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں ایشو نے صاف کہا اگر میں اپنے اپرادیوں کو معاف نہیں کرتا تو وہ بھی میرے اپرادوں کو معاف نہیں کرے گا میں کافی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ایک ہی چرچ کے اندر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ملتے نہیں ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ ان کی جنتی ہے اور وہ ایک دن گروپیزم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں پرمیشور میرا گواہ ہے I don't know آپ مجھے کس طرح دیکھتے ہیں میں نے اپنے زندگی میں کبھی کوئی گروپیزم نہیں کیا میں نے ماتر ایک کام کیا جب انہیں دیکھا یہ ویکتی کام کا ہے یہ ویکتی پرمیشور کا کام کرتا ہے تب مجھے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اس کو آپ گروپیزم نہیں کہہ سکتے ہیں ایشو کے ساتھ تین لوگ بہت زیادہ قریب تھے یہ گروپیزم نہیں تھا وہ جانتا تھا یہ تین مجھے ادھک سمجھتے ہیں اسے ایک گروپیزم کا حصہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں آپ میں سے ہر ایک کچھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک انسان بیٹر کیسے ہوتا ہے کوئی بھی بیٹر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کسی نے آپ سے برا بردعو کیا بیٹر تب ہوتا ہے انسان جب ہرڈ ہونے کے بعد آپ خدا کے پاس نہیں جاتے اور آپ کو کئی بار آپ دیکھئے کچھ لوگ گھنٹوں بر خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں but they never receive a drop of love of God انہیں خدا کا پیار نہیں ملتا نہ اس کی کوئی چیز مل پاتی ہے کیوں قرآن میں پاک کہتا ہے بائیول بتاتی ہے ہنہ ہر دن سنتی تھی ہنہ ہر دن تانے کھاتی تھی آپ بھی جانتے ہو تانے سننا آسان نہیں it's difficult لیکن میں نے بائیول میں اس عدبت بہن کے لئے she's such a awesome woman of God میں نے اس کے لئے ایک بار نہیں پڑھا کہ اس نے کبھی back answers کی اسے پلٹ کے جواب دیا آپ کیوں بول رہے ہو مجھے ایسا ہاں کیا آپ آپ میرا گھر چلاتا رہے ہو ایسی language اب میں ایک بات سوچ رہا تھا خدا ہنہ بھی ہماری طرح ہرٹ ہوتی تھی لیکن ہنہ آنسر کیوں نہیں کرتی تھی آپ بھی جانتے ہو back answers کرنے والوں کتنے زیادہ irritate ہو جاتے کہ ہم کو سمجھا رہے ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں رہے ہیں الٹا ہمیں ہی مار رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ character کتنا خطرناک ہے face کرنا لیکن جاتے ہو ہنہ کیوں اس کی ہر چیز کو سہ لیتی تھی آج دیکھئے جماں ہو ہو کے ہو ہو کے ہو ہو کے کرس نکلتا ہے ہو ہو کے ہو ہو کے جماں ایک دن ہم مجھے آج بھی یاد ہے میں گھر میں تھا دعا کیلئے گیا تھا جب ہم اس گھر میں اندر گئے ہم ان کے لئے پریئر کر رہے تھے تو مجھے پرمیشن نے کہا اس وقتی کو بول کچھ لوگوں کے پرتی یہ بہت کڑوا ہے تو میں نے ان سے بات کی بزرگ تھے ابھی کون زیادہ بات کرے میں نے کہا کاکا forgive him پلا 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 نو ایویل نوٹ کیوں کیوں ماف نہیں کر رہے ہو ان کو پلا میں نہیں کروں گا کیوں میں ہمیشہ ان کے تف ڈیس میں کھڑا رہا لیکن یہ نہیں رہے now is bitter اور مجھے پرمیشن نے کہا جب تک یہ ان کو ماف نہیں کرے گا یہ ہیلنے ہو پائے گا اور میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں بیمار ہو کے مرے ہیں last time 2021 میں کوویٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی میں آج آپ سے ایک سمپل کوششن پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے ممی پاپا ہسپنڈ وائف ٹیچر پڑوسی کوئی آفیس میں کوئی آپ کا بلکل کریبی کھانا شیئر کرتے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں even پاسٹر کیوں پاسٹر ہرٹ نہیں کر سکتا بلکل کر سکتا ہے میں کیا انجل ہوں میں سورگدود ہوں کہ مجھ سے گلتی نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے کیا کرتے ہیں آپ ہرٹ ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں میڈیٹیٹ کرتے ہیں ان سے یہ امید نہیں تھی سب یہی ہے مجھے مارا ہے ان کو دس مارے میں شی شی اب کیا کر رہے ہیں لوگ کی مدد کرنی نہیں چاہتا صحیح بولتا ہے سورج بھائی نام میرا سی that's called foolishness ہنہ کو جب ہرٹ ہوتا تھا وہ ایک چائنلیس وومن تھی جب اس کی سوٹن اس کو کہتی تھی پیٹ بند ہے تب وہ اس کی باتوں کو لے کے خدا کے سامنے جا کے روتی تھی آپ کو پتا ہے وہ روتے روتے کہاں پہنچ جاتی تھی ایک ایسا ٹائم آتا تھا جب آپ اسے دیکھیں تو آپ اس کے نہ اس کے آنکھوں میں آنسوں ہوتے تھے نہ آواز ہوتی تھی وہ بلکتی تھی I don't know آپ میں سے کتن لوگ کو بلکھنے کا انوبہ ہے یاد ہے بچپن میں ٹائز کلیر ہوتے تھے ایسے رستے پہ بیٹھ جاتے تھے ہم لوگ کتن لوگوں نے کیا ہے صحیح بتاؤ کہ میں اکیلا ہوں یہاں پر کیا ہے نا لگن ڈنس کیا ہے نا رو رو کے رو رو کے ہم کیسے ہو جاتے تھے وہ ویسے ہی روتی تھی آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کو زخم لگتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ سامنے والوں کو بدنام یا خدا کے دورا اس کا علاج کرواتے ہیں اور اگر آپ خدا کے پاس نہیں جاؤ گے وہ چیزیں آپ کو اتنی بیٹر کر دیں گے اندر کہ آپ کے سامنے اگر وہ آتنی آئے گا نا آپ اپنے آپ میں کہو گے کاش ایک مرڈر ماف ہوتا اس کا کر دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ پہ بیٹرنس نہیں ہے آپ کے بیہیور سے پتا چل جاتا ہے آپ کے اندر کیا چلتا ہے جانتے ہو جس آدمی کے پرتی آپ کے اندر بیٹرنس ہے آپ کو اس سے ملنے کرے گا ہم انہیں نہیں کرے گا نیو اس کی پریزنس بھی آپ کو ایریٹیٹ کریں گے اپنے ہارٹ کو پیور رکھیے اس لئے ایشو نے کہا بہت سارے لوگ ہیں جب میں وچن چلتا ہوں چانگلا بولتے چانگلا بولتا ہوں جو ہی اچھا بولتا ہے آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لئے نہیں بولتا ہوں یہ مونڈیاں ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے خدا کے پاس جاؤ ایشو مسیق اس بات کو سمجھو بہت لوگ سمجھیں گے کچھ ہی اس گیٹ میں پرویش کریں گے سمیہ پورا ہو چکا ہے لگ پک پربو آنے والے ہیں ٹھیک ہے کسی کے پرتی بھی آپ کو بیٹرنیس ہے جائیے پربو کے سامنے اور اسے پتائیے پربو یہ بندے دینا دو تین مہینہ پہلے مجھے کچھ کہا تھا یا میں بھول نہیں پاتا ہوں پربو یہ لڑکی نے مجھے کچھ کہا تھا میں بھول نہیں پاتا ہوں پربو اب میں چاہتا ہوں یہاں سے باہر آؤں پربو لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ پرمیشو سے اس طرح بات کرو گے وہ آپ کو وہاں سے نکالے گا نہیں تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں پہلے خدا سے دور ہو جاؤ گے پھر چرچ کے لوگوں سے پسٹ کس سے ہو جائیں گے آدم نے پاپ کیا پہلے کس سے ٹوٹا خدا سے پھر ہوا سے دیکھا نا ہوا سے اس کو ہوا کے لئے بولتا ہے تو نے جو بیوی دی اس سے فل کھلا ہے اسے کہتے ہیں پیتالیس پسند آپ کا پاپ پیتالیس پسند اس عورت کا دس پسند میرا کرتے ہیں نا بہت لوگ ایسے بھی کنفیس جب آفیس کے اندر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے جب آپ کو پتا ہے آپ کو سٹرونگ ڈارٹ پڑھنے والی ہے اور جب پھر آپ بولتے ہو آپ پھر پلے این گیم سٹارٹ کرتے ہو نہیں ایک چلی میں نے نہیں کیا ایک چلی انہوں نے مجھے ایسے بتایا ہے نا کرتے ہیں نا میرا چھوٹا نیفیو ہے ایک دل میں نے اس کو بولا چل پراتنہ کرتے گھٹنوں پہ بیٹھایا اس کو میں بھی گھٹنوں پہ بیٹھا میں نے کہا چل بول پتا پتا ایشو کے نام میں ایشو کے نام میں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں پربو ہاں پربو میں پاپی ہوں ہم پاپی ہیں میں نے کہا بولا میں پاپی ہوں بلتا ہے ماما آپ ہی تو پاپی ہوں مجھے روڈ ڈارٹتے ہو دیکھیں کبھی کبھی آپ کا بچہ آپ کے پاس نہ آئے نا اس کو بلا بلا کہ آپ تھک جاؤ وہ نہ آئے نا میں آپ ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کو بلانے کا دوسرے کہا بچہ اٹھاؤ وہ آ جائے گا جیلسی ڈیس آنسٹی بچپن سے ہمارے در پلتی رہتی ہے میرے چرچ کے اندر ایک بی بی اچھوٹی سی گوڑیا ہے بانڈپ سے آتی ہے تو بہت کیوٹ ہے آپ اس کو دیکھو گے نہ آپ کو من کرے گا کہ اس کو پکڑو آپ تو ایک دن میں نے اس کو بولا ایدارا ایسا بلتی ہے ایدارا منہ دوسرے کے ساتھ بات کرنا چاہلوں کی اندر بلتا ابھی کیسے آ رہی ہے جلو ہے نا ہوتا ہے کڑوے مت بنیے رائٹ اپنے ہردے کو پربو کے لئے شد بنائے رکھی آمین داؤت کا چناب اس لئے نہیں ہوا کہ وہ گیانی تھا داؤت کا چناب اس لئے تھا کیونکہ اس کے بعد ایک اچھا ہردے تھا آمین ایشو نے کہا دھنے ہیں وہ جو من کے شد ہیں وہ پرمیشر کو دیکھیں گے آمین آپ چاہتے ہیں ایک دن ایشو آپ کے سامنے آئے آپ چاہتے ہیں ایشو آپ سے بات کریں کیا آپ بلیو کرتے ہیں ویزیٹیشنز اس سامنے بھی پوسیبل ہے کیا آپ بلیو کرتے ہیں وہ خدا جو دو ہزار باویس سال پہلے کئی بار اسرائیل پہ پر پرکٹ ہوا وہ آپ پہ بھی ہو دو ون تھنگ اپنے ہارٹ کو پیور بنا کے رکھیں نہیں تو آپ کے پاس ماتر بائبل کا گیان ہوگا لیکن جس کے وشے کا گیان ہے وہ نہیں ٹھیک ہے جس میرے من میں یہ باتیں آئیں جب میں ورشپ کر رہا تھا مجھے ایسا دکھایا پربو نے یہاں پر کچھ لوگ ہیں بہت ایموشنلی ہارٹ ہیں وہ کسی چیزوں سے چھوڑ دو اب بہت سوچتے ہو ان باتوں کے بارے میں میرے ساتھ کیوں میرے ساتھ کیوں میرے ساتھ کیوں میرے ساتھ کیوں 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 چھوڑ دو پرمشنل ہر چیز کا بکتان کرنا جانتا ہے آمین چھوڑ دو